ادریس و اسماعیل و زلکفل یہ قرآن میں تذکرہ ہے ہم وہی بابل کی سرزمین ہلہ میں ہیں یہ وہی سارے جو ہیں جارہ ہیں حضرت زلکفل کا تذکرہ ہے اور حضرت زلکفل کے ساتھ تو پورا ایک واقعہ ہے تاریخ حضرت زلکفل علیہ السلام کے بارے میں پورے واقعات بتاتی ہے کہ وہ نبی تھے اور پھر ان نبیوں نے کیا قربانیاں دی کہ پوری تاریخ کا واقعہ ہے اور پھر قرآن میں جن انبیاء کا تذکرہ ہے اس کو کہتے ہیں قصص الانبیاء انبیاء کے قصے کہ قرآن نے جن جن انبیاء کا تذکرہ کیا ہے ان میں یہ حضرت زلکفل جو ہیں وہ بھی نبی ہیں بہت بڑے اور ان کا مقام ہے یاد رکھئے بھی ایک بات نبوت کا مقام نبوت کا مقام سارے کائنات کی ولایت کے مقام سے زیادہ ہے پھر نبیوں میں میرے نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہر ان کا مقام ہے تو یہ نبی نبی ہوتا ہے اور نبی ہمیشہ اللہ یستبی علیہ من یشاہ اللہ چنتا ہے نبوت کے لیے کائنات کے لوگوں میں سے رب نبوت کے لیے چنتا ہے تو حضرت زلکفل جو ہیں وہ ان عظیم انبیوں میں سے موسیقی 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 موسیقی